اور ہے نہ کئی لوگ چھیڑنے والے جی سر جی اتیاری ہے بس تھوڑے دنوں میں در آئیے لال ویلی نہیں فریڈم ہاؤس لے گا لال ویلی تو سڑکتا ہے بھائی میں بزنس بھی چاہتا ہوں پٹرول بڑھ گیا ہے ایک سو بیالیس روپے کا ڈالر ہے سارا سامان امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں بنتا کچھ نہیں ہے دو ارب روپے کی جو بچت کی ہے وہ ویسی پورا ہو جائے گا سو آئی ہاف تو تھنک آور ایڈی بے شک میں لوگوں کی نظروں میں وہ میرا مقام نہ ہو میں وہ محبت نہ پاس رکھوں پر میں نے ریلوے کو تو خراب کر کے نہیں جاؤں اس کی لفت گرشی ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں علی نماز ہمارے نئے آفیسر ہیں جی انفرمیشن کے جتنے تالے لگوا سکتے ہیں لگوائے ہیں باقی لوگ سٹے لے آئے ہیں اب میں خود چیف جسٹس صاحب کے پاس کسی دن پیش ہوں گا اور ہاتھ جوڑ کے پیش ہوں گا کہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے اور ٹریک پر صبح اکثر سے اب ٹرینیں بڑھ گئی ہیں دس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بیس ہو گئی ہیں دس بیس اور آگئی تو مال گاڑیاں میرا آپ سے وعدہ میں پندرہ کروں گا آٹھ سے جب پندرہ وہ ہو گئی اب میرا ٹارگٹ صرف فریٹ ہے ممکن ہے اب ہم ہفتے میں ایک کانفرنس کراچی کیا کریں آٹھ سے پندرہ ٹرینیں میرا ٹارگٹ ہے اللہ کی مدد کے ساتھ اور جسے دن یہ پندرہ ہو گئی تو ریلوے کھڑی ہو جائے گی ایمل ون ہو گیا اور فریٹ ٹرین پندرہ ہو گئی تو ریلوے سمجھ لیں خسارے سے باہر ہے جی بیٹے وہ دو عرب روپے کے ڈیفالٹر ہیں دو عرب روپے کے بیزنس ٹرین ڈیفالٹر ہے تین کیسز ہیں شالی مہار ہسپٹل سمیت وہ ہم نے نیپ میں بھیجنے کا پہلی نیپ میں ہے تو یہ ساری گزارشات چیف جستس صاحب کے سامنے رکھوں گا آپ کے پرانے باس نے دی جس نے بھی دی تھی جس نے بھی دی تھی کل میں یہاں نہیں ہوں گا تو میں اگر کوئی جرم کرتا ہوں تو آئی شوڈ بی ٹرائل یہ کیا ابھی پانچ منٹ ہے اور کیا نہیں چھوڑے وہ کوٹ میں کیس ہے جو کوٹ فیصلہ کرے گی اترام کرے گی سر اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا ہائی کورٹ جہاں بھی کیس ہے تو پھر ایک ریلوے کا نظام ہے اس کا ٹنڈر دیا جاتا ہے اس کی سارا جو پروسس میں نہیں ہی ایسے کاموں میں پڑتا تو ضرور ہے سوال کرنا سی ریلوے نہ اور کوئی دشمنی نہیں آسکتا جی سر جی سر جی سر جو کام کرنے ہیں وہاں سوال دیکھتے ہیں ایٹیو کا جو اس کا گرمہ کنگی پر رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو ان کو بنایا گیا کہ اس طریقوں کے طرح میں جمان اس کے لاوہ سوال چلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں ہمارا فریٹ جو ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے یہ ہماری جو دس نئی ٹرینیں چلائیں ہیں ہم ساری کی ساری ریلوے تو نوے دن کہہ رہا ہے اگلے ہفتے یہ ساٹھ دن ہو جائیں گے میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ اگر ہمیں نفع دیں تو چلائیں پینکس بیچاری دیں پینکس بیچاری دیں بھائی سلیک سسٹم کیوں چل رہا ہے دسمبر پیک سسٹم ہے دسمبر کے بعد دنبر دسمبر سر پہ آگیا ہے سکھ یاتریوں نے پنجہ صاحب پاکستان زندہ باد نعرہ لگایا میرے ساتھ آپ نے پتہ نہیں فوٹو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی جی جی کر دیا کر دیا سر دیکھیں خدا کے بندوں پھر سیاست پہ آئیں گے کوئی نوے دنوں میں بڑا مشکل کام ہے اس کی سلائیڈ نکالنا پھر ہم نے زمنی لیکشن لڑے ہیں پھر ہم نے لوگوں کے شکرانے شکر اتنا بڑا ہلکا ہے پنڈی دیکھیں نا دو ہلکے ہیں پھر آپ یہ سوچیں اگر جس وقت اسی وارڈوں میں آپ کو دن میں دو وارڈوں میں جائیں دو نراض ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے تو اس کی آپ داد دیں بہت تیاری ہے آپ کا کہہ دیا آپ سے در اچھا آپ کا ادھر جنڈیاں شنڈیاں لگائیں گے نا آپ جی سر بہت تیاری ہے ملتان ایکسپریٹ جاتی تھی جب سے گوگئی ہیں دوسرے گاڑیوں میں آپ نے لگانا چلو گئی ہیں وہ چھے سے گوگئی ہیں وہاں میں جنا ضلیل ہوتے ہیں کہ سات نمر بھوگئی نہیں ہوتی کبھی نو نہیں ہوتی کبھی دس نہیں ہوتی لسن ٹو می کسی وقت ای ٹی آر چلتا ہے کسی وقت ٹرپل سیون چلتا ہے یہ میرا فیصلہ ہے کہ جہاں سواری نہ ہو ادھر سے بیگن اٹھائیں اور جہاں سواری ادھر لگائیں اس میں اکل کی بات یار چھے نہیں ہوتی سات نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور جہاں سے بھی جاتی ہے میرا سٹینڈ بائی آرڈر ہے کہ جہاں ایک پسنجر کی سواری اب میں نے ان کو کہا ہے کہ گرین میں ایک ایک کوش اور لگاؤ ہنڈرڈ پرسن سے اوور کپیسٹی ہے اب میں موجودہاروں میں ہنڈرڈ فورٹی ون اور ہنڈرڈ فورٹی جو ہے لطیب بٹائی کی کتنا فیصلہ ہوتا ہے نا سیاسی فیصلے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹیکنیکل سے جہاں لوگ زیارت پر جانا چاہ رہے ہیں جہاں لوگ مزاروں پر جانا چاہ رہے ہیں وہ چھتوں پر آگئے ہیں بس پسنجر ٹرینے ختم بسم اللہ الرحمن رہی شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آج پرشید شاہ صاحب نے سکھر میں کہا ہے کہ ایک اناڑی بندے کو حکومت دے دیگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لایا گیا ہے تو یہ لانے والا سسٹم کیا ہے دیکھیں حضور اگر وہ کھلاڑی کو اناڑی کہیں گے نا تو تھوڑے دن اور انتظار کریں وہ اناڑی نہیں وہ کھلاڑی ہے ویٹ ڈ 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 وہ آئے نہیں ہے نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب آئے تھے جب جنرل کیا نام تھا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آئی ایس آئی کا جی مر گئے ہیں جو جنرل حمید گل وردی پین کے لاہور میں آپ کے گارڈن میں ٹکٹیں ڈسٹیبیوٹ کرتے تھے اس وقت وہ آئے تھے اور عمران خان لیا گیا ہے جو ایک سو چھبیس دن میں نے اس کے کنٹینر کے ساتھ گزارے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی دو سال قید ہی کاٹ لیتا دیکھیں میں کسی ذاتی باتوں پہ نہیں جانا چاہتا جو چوریاں ڈاکووں لٹیروں بیمانوں نے اس ملک کو دونوں آتوں سے نوچہ ہے ہمیں ایک لٹا ہوا پاکستان عمران خان کو ملے اور اس لٹے ہوئے پاکستان میں وہ تن کے جوڑ رہا ہے ایک ایک تن کا جوڑ کر وہ راستے بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں نا بینک کا ریٹ زیادہ ہے پرائیویٹ سے اور ساری دنیا پچھلی دفعہ میں نے بات کی آئی ایم ایف کی اور دوسرے اداروں کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وزیر آزم کو چھے عرب روپیہ روز کا سود دینا پڑے اس کو کیسے نیند آ سکتی ہے نیکسٹ دیکھیں یو ٹرن بگ ڈیفرنٹ ہے چینج اف سٹیٹیجی ایڈ یو ٹرن وہ سادہ آدمی ہے وہ کہہ گیا میرے خیال میں چینج اف سٹیٹیجی دیکھیں کرتارپورے کے کرتارپور کے افتتاہ نے صفے ماتم بچھا دی ہے اور اگر وہ اجازت نہ دیتے کرتارپور کی تو اتر پردیش اور دوسرے علاقوں میں مودی صاحب کو لینے کے دینے پڑ جاتے الیکشن میں آج سارا سکھ جو ہے عمران خان کی وجہ سے اور جناب جعوید باجوہ کمر جعوید باجوہ صاحب کی وجہ سے پاکستان کو اپنا موسم اور ہمدرد جانتا ہے اگر ان کی عبادتگائیں ادھر ہیں میں آفر کر رہا ہوں کہ جو سکھ فائیو سٹار اوٹل بنانا چاہے انٹرنیشنلی انڈیا سے میں جوائنٹ وینچر ریلوے کی طرف سے کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ لیسٹ میں بھی 31 سال کے لیے زمین دینے کے لیے آٹھ ہٹ اکڑ تیار ہوں میرے پاس ننکانہ صاحب میں زمین ہے میرے پاس نارو وال میں زمین ہے اگر ہمیں پیسے مل جائیں ہم کرتارپور میں ایک خوبصورت ریلوے سٹیشن بھی بنائیں گے کیونکہ بابا گروہ نانک جہاں جہاں جاتا ہے ٹرین اور زمین اس کی پسند تھی بابا گروہ نانک کی پسند تھی کاشتکاری اور ٹرین سو جہاں جہاں ٹرین گروہ نانک کی جائے گی وہاں اس کے نزدیک ان کو فائیو سٹار اوٹل دینے کے لیے تیار ہوں دیکھیں ان کو اتنا اتنا ان کے مسئلے مسائل آپ دیکھیں کہ جو چور ہے دودھ کی رکھوالی پہ وہ بلے بیٹھنا چاہتے ہیں کیا ایسا کبھی ممکن ہوا کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے جو غیر جماعتی قوم مجھے معاف رکھے میں اس پارٹی کا اتادی ہوں عمران خان کا ساتھی ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں ہر قسم کے آندھی توفان اور بارش میں لیکن جو اسمبلی کی پرفارمس غیر جماعتی نظام میں تھی موجودہ منتخب جماعتوں کی پرفارمس اس سے آگے نہیں پیچھے یہ آپ ہو گیا کوئی اور ہے یہ سب سیاسی سوال ہے کہ میر باشی پر اس بات پر یہ بھارت نبازی نظامات آتے تھے آج جب عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کھڑا کہ دیواریں پرلن گرا دی جائے اور یہ والی معاملہ تو سمجھتے نہیں پہلے کوئی نیرے چینج کیا گیا تھا آج ان کے ساتھ جبھیاں اور یہ سارے معاملہ اسے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک زیاو لکھ نے بھی کرکٹ ڈپلومیسی کھیلی تھی انڈیا کے ساتھ کچھ عرصے اس کے مصبت نتاج رہے وہ کمر جعوید باجوا نے جو جپہ مارا نا تو وہ چاروں کونے چاروں شانے چھت کر دیا اور عمران خان صاحب نے ایک بہت تدبر فکر اور فیوچرسٹ ہوتے ہوئے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود چل کے گئے ہیں اور انہوں نے انڈیا کو میسج دیا کہ ایک ہی مسئلہ کشمیر انڈیا کا مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہو تلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے سارک میں پہلے بھی نہیں وہ آتا تھا جب میں سارک کا چیئر مین تھا از انفرمیشن منسٹر سارے بندے بائیس بائیس بندے انٹیلیجنس کے میرے پیچھے لگا دیتے تھے انڈیا میں حالانکہ آئی وز ہیڈنگ ڈی سارک کانفرنس آف کورس نہیں کوئی نہیں لے سکتا سک کمیونٹی لے سکتا دیکھیں بدنصیبی ہے پاکستان کے بڑے سیاستدانوں نے دولت کی لالچ میں اپنی اولادوں کو بھی کیا کہنے جیے پاکستان کے بڑے سیاستدانوں نے اپنے اولادوں کی مستقبل سیاست بھی تباہ کر دی میرا کام نہیں بھائی سر آئیم ریپریزنٹنگ ریلوے آپ بعض سوال مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں جو مرے متلکہ نہیں ہیں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں شاید میں غلط نہیں بتا گیا ہوں میں اس کمیٹی میں ہوں جنہوں نے بیروکریٹس کے میں ہوں اس میں پرویز خٹک ہیں اور شفقت ہیں تین منسٹرز ہیں جو بیروکریٹس کے ساتھ مل کر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بیروکریٹس کی پرموشن اور بیروکریٹس کی جو سٹے ہے بیروکریٹس کی جو مدت ہے اس کو کیسے بہتر ریفارمز کی جائیں میں کسی کی ٹرانسفر اور ترقی میں شامل نہیں ہوں ایک سوال میں خود وزیر اعلیٰ کے پاس نالا لی کا فنڈ لینے جا رہا ہوں میں کہتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں جو میں نے شاپنگ بھی شاپنگ بھی عبادت بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور عمرے کی ساتھ